مالکانہ حکوم بھی جو لانڈیوں پہ حاصل ہیں قابل انتقال ہیں منتقل کیے جا سکتے ہیں یہ مالکانہ حکوم سوچتے ہیں آپ لائک نوڈ میں ہو تو کہیئے کہ راوی عیش لکھتا ہے اور اس کے بعد روئیے یہ پرانے دور کی کوئی اساتیر الاولین قہانیاں نہیں میں کہہ رہا ہے کہا جاتا ہے کہ ہماری پرانی تفسیروں کے اندر اسرائیلیات کے قرافات آگئے ہوئے ہیں اس دور کے آپ کے ہاں کے جو سب سے بڑے مارڈن مفسر کہنا رہے ہیں ان کی بھی یہ کیفیت ہے عورت کے معاملے میں یہ ان کی تفسیر ہے آج بھی یہ چیز موجود ہے آپ کے موسیقی 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 اور جب میں نے یہ چیز سمتینسٹ کے جم کے سلسلے میں یہ لکھی کہ حضرت اگر یہ جو اسلام کا قانون ہے آپ کے ہاں یہ کافر بھی کہیں اس اسلام کے قانون سے عمل کرنے لگ گئے اور آپ کی جو بیٹیاں اور گھریں ان کے قبضے میں آگئے ہیں ان کے ساتھ ہم نے جو شروع کیا کیا کہو گے اس کے بعد کہا ان سے تو کچھ نہیں کہیں گے تمہیں کافر کہیں گے ہمیں کافر کا فتحہ لگ دیا میں نے کہا تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ ایک کافر قوم نے اسلامی قانون جو تھا شریعت کا تمہارا اس میں عمل شروع کیا کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا کیا خیالہ جناب کا صافر کی بحث کر دے اس کے اوپر باز یہ تھی کہ جب شریعت کا فیصلہ ہے تو اس کے اندر تم کون بخل لے ساتھ عزیز آنے من یہ ہے او ما ملکت ایمانو کن سارے قرآن میں ماضی کے سیگن پاس ٹنس کے اندر یہ جو اس طرح سے ہو چکی ہے آ چکی ہے ان کے متعلق یہ سارے احکان ہیں آزاد کرتے چلے جاؤ جزوے خاندان بناتے چلے جاؤ تدریجن یہ کچھ کرتے چلے جاؤ ہے حتی مسئلہ الفجر ساران کے پوری انسانیت غلامی کی لانت سے آزاد ہو جائے قرآن تو دوسری مملکتوں کے اندر اگر کہیں غلامی کی صورت ہو تو ان کے لیے جہاد فرض قرار دیتا ہے فکر اکدہ کے لیے اس نے فکر اکدہ صرف مومنین کے لیے نہیں کہا تھا کہ مسلمان اگر کہیں غلام بنائے گئے ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے اس نے انسان کی گردن کے لیے یہ کہا تھا کہ کسی جازہ کسی انسان کی گردن بھی ہے غلامی کے جو ہے کہ اندر کے استار ہے تم مسلمان ہو شرف انسانیت کے دعوے دار ہو تم کے فرض قرار دیا جاتا ہے کہ اس کی غلامی کے زنجیریں جا کے کاٹو خواہ اس کے لیے تمہیں اپنا سر جانا جانا پڑے اس قرآن کے حامل آج بھی ہمیں یہ تلقیم کے رہے ہیں جبکہ امریکہ کے اندر کسی زمانے میں جو وار ہوئی ہے غلامی کو چھڑانے کے لیے یورپ کے اندر جو تیوے ہوئی ہیں پوچھو نہیں ان لوگوں نے کس قدر مسلسل جہاد کیے اور میں نے عرض کیا ہے کہ بلاخر چارٹر جو ہے یو این او کا مشرقین اور کفار کی جو وہ مجلس ہے بیشتر وہ ہے ان کے اندر انہوں نے یہ بنیادی حق کے انسانیت رکھا کہ غلامی منصوب کی جائے گی آپ کے ہاں آج بھی یہ چیز کہیں جا رہی ہے کہ ٹھیک ایسا یہ تو کفر کے نظام میں ہوگا ہمارا نظام جب آئے گا اقتدار ان کے ہاتھ میں آئے گا یہ جو اب اتنے زور سے آپ کے ہاں یہ سارے کچھ اقتدار ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے نا کہ پھر کیا نقشہ ہوگا یہ نقشہ ہوگا آپ کے ہاں عورت سرحان نے کہا کہ یہ یا اس سے پیش تک یہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کے مطلق اب آگے آپ دیکھیں گے قرآن میں قدم قدم کے اوپر یہ چیز آئے گی کہ ان کو کسی طرح سے آزاد کیا جائے یا آزادی کی پوزیشن دے سٹیٹس دے دیا جائے آزادی کا سٹیٹس دیا صاحب آزادی کا سٹیٹس اور اس انداز سے دیا کہ اپنا غلام جو تھا وہ جو حضرت خدیجہ نے دیا تھا کام کرنے کے لیے حضرت ازائیت سب سے پہلے اسے آزاد کیا مہت بڑی چیز تھی آزاد کیا آزاد کرنے کے بعد کیفیت کیا تھی حضرت ازائیت کے باپ کو اطلاع ملی کہ بیٹا آزاد کر دیا گیا ہے بڑی خوشی سے آیا ہوگا بے گاز کمپ میں سے اگر کوئی بچہ پلس کی تاویل میں آجے اور اشتہار ہو جائے کہ وہ ہم نے اس کو اپنی افاظت میں لے لیا ہے ان کے پنجہ ستم سے چھڑا لیا ہے ماں باپ کس خوشی سے نہیں بھاگے جائیں گے اور بچہ کس طرح لپک کے وہاں نہیں جائے گا باپ آیا یہ بیٹا ملا ان سے ملنے کے بعد اس بیٹے نے یہ کہا اور باپ نے کہا کہ چلو بیٹا گھر چلے بیٹے نے آنکھوں میں آنسل آ کے کہا کہ اببا جان اس بھر سے بہتر دنیا میں کوئی گھر نہیں ہو سکتا میں نہیں جانا چاہتا باپ چلا گیا زید بن باپ کے رہ گیا محمد نے کہا کہ زید اس کے بعد محمد تمہارا باپ ہوگا تم اس کے بیٹے ہوگئے مطبع نہ بیٹے ہوگئے یہ مقام اللہ اکمر اپنے کی جائز ہے محمد کا بیٹا حملی مثالیں قائم کرنی تھی قریش کی ممتاز قریخ ختم بن حاشم کی خوز اپنی چتیزہ بہن آپ کو معلوم نہیں قریشیوں کے ہاں عربوں کے ہاں یہ حسب نصب خون جو تھا اس کی اہمیت چکنی تھی ہندو کے ہاں براہمنیت کا شطریہ کی وہ اہمیت نہیں ہے ان کے ہاں کی تو قیفیت یہ تھی کہ میدان جنگ میں اگر ادھر سے کوئی قریشی آتا تھا تو وہاں تو جنگ ہوتی تھا ایک ادھر سے آتا تھا ایک ادھر سے جاتا تھا ادھر سے میدان جنگ میں مرنے کے لئے جا رہے ہیں دشمن ادھر سے آتا تھا تو پہلے وہ تعریف کر آتا تھا یہ پوچھتے تھے کون ہو نام کے پوچھتے تھے کہ قبیلہ کون سا ہے اور اگر وہ قبیلہ وہ ہوتا جسے قریش اپنے ہاں اپنے سے کم پر جانتے تھے تو کہتے تھے واپس جاؤ تمہارے سب دھائی کرنی ہمارے لئے حد تک ہے ہمارے برابر کا دشمن بھیجو قفیت ان کی یہ تھی یہ جائے کہ شادی کے معاملے میں یہ قصہ اپنی پھپی ذات بہن سے اس کی شادی کی حضرت بلال نے شادی نہیں کی ہوئی تھی غلام اور حبشی غلام یہ جو قریش کے بلانترین نصف والے یہ مسلمان تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وارشے لاتے تھے کہ بلال سے کہو کہ ہماری بہن یا بیٹی قبول کر گئے اور اسی زید کا بیٹا تھا اسامہ غلام ابن غلام جسے کہیے اس اسطلاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیاتِ عرضی کے آخری آخری آپ کا کام تھا جو آپ نے طروق کی طرف وہ سپاہ بھیجنی تھی لشکر بھیجنا تھا لشکر تیار کر لیا آخری لشکر یہ رومن کے خلاف تھا بہت بڑا جہیت لشکر تھا لشکر کی سپے سالاری یعنی کمانڈرین کیف اس لشکر کا یا جی اسی بنانا جسے آپ کہتے ہیں یہ بہت بڑا شرف ہوا کرتا تھا مومنین مجاہدین کے لشکر کا سپاہ سالار اس کے ہاتھ میں حضورت جھنڈا دیا کرتے تھے یہ قریبا آخری لشکر اور بہت بڑا لشکر تھا بڑی شہرت تھی اس کی بڑے بڑے للعظم صحابہ کے دل میں یہ عرض و معزن تھی کہ یہ جھنڈا آج ہمیں ملے گا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دے گئے حضورت تیار تھی جھنڈا ہاتھ میں تھا ان سب کو انتظار تھا نگاہیں اس پہ لگی ہوئی تھیں یا کان لگے ہوئے تھے کہ آواز کس کو پڑتی ہے حضور نے کہا کہ اسامر ابن زید کہاں ہیں غلام کا بیٹا غلام کہاں ہے وہ باہر آیا عمر کی اعتبار سے بھی ناجوان تھا عبو بکر اور عمر اور عثمان و غلیمی تو اس کے اندر موجود تھے ان صفوں میں عبد الرحمان بن زید اور طلاع زبیر بھی ان کے اندر موجود تھے خالد بن ولید بھی ان کے اندر موجود تھا حضور کی زندگی کا آخری کارنامہ آخری بھنڈا جو دیا ہے اسامہ کے ہاتھ میں آپ کے دیا زنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے ہاں غلانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے جو ہیں موجود ان کے ساتھ یہ سلوک کرو یوں ایبزار کرو ان کو یہ ہے عزیزان امان آپ کے ہاں علام اور لونڈیوں کے متعلق قرآن کے آقام یہ ہے آپ کے ہاں اس مروجہ شریعت کے قیصلے جو میں نے ابھی عرص کی ہے قرآن نے کہا یہ افایت پہ آجائیے پھر کہ کانین ازدواج کا وحدت ہے دونوں گہوی ایک بیوی معاشرہ کے ہنگامی حالات میں کوئی سی اور طرح سے یہ مسئلہ الجا ہوا نہ سولی سکتا ہو تو یہ منلکت یا معاشرے کو یہ کہا گیا ہے کہ تم اس کا فیصلہ کر سکتے ہو کہ اس میں ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے اور وہ شرطیں دو ہیں کہ یہ حالات تعدہ ہو جائیں اور جہاں وہ جائیں اس گھر کے اندر عدل کی کیفیت باقی رہے اگر یہ نہیں ہیں تو پھر فضا ہے دتا پھر وہ ایک ہی بیوی اور اس کے ساتھ یہ کہ ہاں یہ انتیاز کر دیا جائے جو اس سے پیشتر غلامی کی زمانے میں یہ غلامیوں کی کیفیت تھی وہ ان سے الگ تیز رہی بیویوں کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں ان کے متعلق تو عقام دیے جا رہے تھے کہ ابزارد ان کو کس طرح سے کرنا ہے کیا صورتیں ہونی ہیں حوال پہلا ہوگا کہ قرآن نے پھر اسطلاحیں یہ دو باقی کیوں رکھی بڑی ضرورت تھی ایک تو یہی کہ اگر یہ تعداد کی ابھی اعتبار کے لکھا جائے تو پھر وہ تعداد یوں بڑھتی تھی یوں الگ کر کے یہ صرف اس غرض کے لیے تھا یہ ایک بات اور بھی تھی اور اس سے آپ دیکھیں گے قرآن کی نگاہ قانون کے مقابلے کے نسبت میں تاظریرات کے سلسلے میں سزا دینے کے معاملے میں کہاں تک نگاہ پہنچتی تھی قرآن کی اپنے گھروں کی اوپر دیکھ لیجئے اللہ کہ زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے گھروں کے اندر کام کار کرنے والے لڑکے یا وہ لڑکیاں جس انداز کی ان کی تربیت وغیرہ ہوتی ہے اس کو سامنے رکھئے اور یہ جو گھروں کی ہمارے اپنے بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی تعلیم و تربیت جس انداز سے ہوتی ہے آپ دیکھئے آج بھی ان میں کتنا فرق ہے کہ جائے کہ ایک لڑکی غلامی کی عصیت میں کہیں سے پکڑی ہوئی لائی جائے بازار سے خریدی ہوئی ہو گھر میں غلام کی عصیت سے رکھا ہوا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی ذہنی سطح کیا ہوگی اس کی تربیت کیا ہوگی اخلاقیات کی اندر کہچاننے میں تمیز کا میار اس کا کیا ہوگا آپ دیکھنے ہیں یہ کیا چیز ہے آپ غور کیجئے قرآن قرآن کہتا ہے زنا کی یہ سوا ہے کہتا ہے کہ یہ آزاد عورتیں جو ہیں ان کی یہ سزا ہے لیکن یہی جرم اگر ان لانڈیاں میں سے کسی سے سرزد ہو تو ان کو آبی سزا دینا ان کی ذہنی سطح اتنی اونچی تم نے نہیں کی کہ یہ اس فرق کو ملحوظ رکھے جو کہ عدال عورت رکھتی ہے آہا یہ استلاحی فرق ان چیزوں کے لیے لکھا تھا قرآن نے یہ جو بار بار یہ او ماملہ کا تیمانکم کیسا چلا جاتا ہے کہاں آنکھیں یہ جزب بن گئے پھر معاشرے کے اور پھر اس کے بعد تو یہ استلاحی آپ کے ہاں ختم ہو گئی یہ آپ کے ہاں باقی رہی پھر سکہ کے مسائل کے اندر خیر روایات کے اندر آپ کے ہاں باقی رہی او ماملہ کا تیمانکم ذالک ادنا اللہ تعولو یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں وہی ایک رکھو کہ تاکہ تم بوجھ کے تلے دبنا جاؤ ایک اس کے تعولو کو یہ معنی ہے ایک معنی ہے تاکہ تم نائنصافی ندھن کرنے لگ جاؤ ایک سے زیادہ بیویوں کے سلسلے میں اولاد کی بھی تو کسرت ہوگی اس کو قرآن نے یہ بوجھ کے تلے دبنا کہا ہے کسرت اولاد کے لیے یہ چیز وہاں کہی گئی ہے اور آج اگر اس کسرت اولاد کو رکھنے کے لیے نہایت اندہ طریقے تجویز کیے جاتے ہیں جسے یہ خاندانی منصوبہ بندی آپ کہتے ہیں سب سے پہلی مخالفت اللہ اکرام کی طرف سے آئیلی کلانین کی روح سے حد بندی کچھ کی جاتی ہے ایک سے زیادہ بیوی اور وہ حد بندی بھی کیا تھی وہ بھی کوئی قرآن سا قانون ایسا نہیں لگایا تھا اتنی سی بات کہی گئی تھی کہ بھئی کانز کم اس پہلی بیوی کی رضا مندی تو لے لو اس پہ طرحان مچ گیا مداخلت دین حساب تختہ الڈ کے رکھ دیں گے اس کا جس نے یہ قانون ناظر کی وہ جو عیوب پہ مارا گیا تھا بچارہ اس میں یہ بھی چیز ان کے خلاف تھی پھر کیا ہوا ہیملی پلاننگ اشکرو کر دی یہ موضوع علا کے عزیزہ نے مانتا ہے میں جب اس پہ آؤں گا تو آپ سے عزیز کروں گا قرآن کیا چاہتا ہے اس باب میں یہاں تو زمین میں نے کہا زالے کا ادنا اللہ تعالی جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ہم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ آیال داری کے بوجھ کے نیچے باب نہ جاؤ کہیں تمہیں اگر یہ بھی خطرہ ہوتا ہے تو پھر بھی ایک سے زیادہ نہیں اس لیے ایک قانون قرآن نے یہ دیتا ہے یہ سورہ النساء کی چوتھی آیت ہمارے سامنے آگئی ہے یہ انساء میں عام طور پر جو آقام ہیں یہ ازدواجی زندگی یا گھر کی زندگی کے متعلق زیادہ ہیں آگے چل کے تو پھر یہ عام آقام بھی اس میں آ جائیں گے لیکن شروع میں عام طور پر اس میں ازدواجی زندگی کے متعلقی آقام آتے ہیں پندرہ منٹ ہے میرے سامنے بات نکاح کے معاملے میں قرآن کریم نرد اور عارض کو یکسہ حقوق دیتا ہے یکسہ ذمہ داریت سکرد کرتا ہے لیکن وہ ٹیپ الٹ رہی ہیں نکاح کے معاملے میں میں نے کہا کہ دونوں کو یکسہ حقوق دیتا ہے دونوں کو ایک وزن دیتا ہے لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جس میں وہ عورت کا پلڑا جھکاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مرد سے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک پلڑے سے تم ایک پلڑے میں یہ اس کا پلڑا جھکتا ہے اس کے لیے تمہیں کچھ توفہ تن ساتھ دے رہا ہو کوئی توفہ دینا ہوگا اور یہ جو مرد کی طرف سے توفہ پیش کیا جاتا ہے اسے آج کی اسطلاح میں مہر کہا جاتا ہے اہا کمیر جن مکندل اکتیا مہر ہونے لے نا مہر کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا اگر کہ یہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے قرآن نے اس کے لیے فریضتا تو یہ کہا ہے کہ یہ ایک نیاہی ضروری چیز ہے توفہ پیش کرنا لیکن یہ کیا ہے ایک لفظ ہے اس کے لیے قرآن نے کہا صدقاتو ہونے وہ چیزیں جو اس بات کی سچائی کا ثبوت دیں کہ تم واقعی اس سے محبت کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اس کا ایک محسوس ثبوت جو ہوتا ہے وہ دوستوں کا تفہ ہوتا ہے کوئی دوست جب کوئی ذرا سے تفہ لے کے آئے بیمار کو دیکھنے جائے تو پھول ہی لے جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک محسوس شاہ اس کیز کا کہ ثبوت ہو جاتی ہے دل کی کیفیات کے اظہار کا ایک ثبوت ہو جاتی ہے اسی لیے قرآن نے اسے ان کا صدقاتو ہونے کہا ہے وَآَتُ النِّسَاء صدقاتِهِنَّا ذہن میں یہ چیز تھی کہ یہ کیا وہی خریداری والی بات تو نہیں ہے کہ یہ دے کر تو کچھ خرید لیا جائے گا اس کو صدقاتو ہننا تو ایک طرف رہا آگے لفظ ہے نحلتا وجد آجاتا عزیزان امان جب دفعہ انسان غور کرتا ہے اور مان جائیں اس لفظوں کے انتہاب کرنے والے خدا پر کیا بات کہی ہے شہد کی مکھی جب میں آؤں گا سورہ نحل پہ وہاں میں ارز کروں گا کہ قرآن نے کیا بتایا ہے اس نظام میں جو اس مکھیوں نے اپنے ہاں رکھا ہوا ہے انسانیت کی بہت سی بیماریوں کا عراج اس کے اندر ماجون ملے گا ایک ہی چیز اس میں یہ ہے کہ ایک مکھی ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے عام اندازہ یہ ہے کہ غالباً شاید ایک چمچی شہد کی جو آخر میں بنتی ہے اس کے لیے سینتیس ہزار میل کا سفر کرنا پڑتا ہے ایک مکھی کو بہرحال وہ سفر کرتی ہے مختلف جگہ جا کے خوبصورت طریق پھولوں کا اندہ طریق راست وہ ہوتا کتنا ہے وہ لیتی ہے اپنے موہ میں یہ پتہ نہیں کہاں وہاں سے وہ اڑتی ہے امین اتنی ہے کہ راستے میں خواہ اس کی جان چلی جائے اس میں سے ذرا سی بھی خیانت نہیں کرتی ہے یہ قرآن نے کہا تھا نا کہ ارض و سمارنے سے کسی نے بھی خیانت نہیں کی تھی ہماری امارت میں وہ آیت آئے گی تو مارز کروں گا بڑی دولاند آئیت ہے یہ کتنا راستے میں اس میں خیانت نہیں کرتی ہے آتی ہے تو اس چھتے میں اسی طرح نہایت امانداری سے اس اپنے حصے کو رکھ دیتی ہے اور رکھ کے الگ ہو کے بیٹھ جاتی ہے بانٹنے والے اور ہوتی ہیں اس میں وہ اس میں سے جو بہترین شہد ہوتا ہے انہیں تو وہ بانٹنے والی کوئین یا اس کا نظام جو ہے وہ پہلے بچوں کو دیتی ہیں پھر جو اور زیادہ کام کاج کرنے والے ان کو دیتے ہیں یہ جو شہد اکٹھا کر کے لانے والی ہوتی ہیں انہیں موم ملتی ہے اس میں سے یہ جو اس طرح تگو تاز کر کے وہ قطرہ بھی اس کو کیا کہا جائے گا وہ جو شہد کا اتنا سا لاتی ہے جس انداز سے وہ لاکر اس چھتے میں بلا اس خیال کے کہ اس کا کوئی مز یا معافضہ مجھے ملے گا قطعان اس کا احساس نہیں ہوتا یوں جس طرح سے وہ شہد کا قطرہ آکے چھتے میں دیتی ہے اسے کہتے ہیں نحنہ طرح قرآن کہتا ہے یہ جو طوفہ دیا ہے یہ ایک کو ثبوت ہوگا اس بات کا کہ تمہارے دل میں واقعی اس کی محبت ہے دیا ہے تو یوں دو جیسے وہ لکھی شہد کا قطرہ چھتے میں آگے دے جاتی ہے اور یوں بھیک دے کہ دستِ گدا کو خبر نہ ہو نحل تم اس کو یہ مل گیا اور آپ کو تو اب معلوم ہے نا کہ یہ مہر جوہ پھر کیسے یہ مقرر ہوتا کیسے پھر دیا نہیں جاتا مقرر کیے میں سے کیے ہوئے کی شرائط میں سے نکلنے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے پہلے تو اس توفر جو نہلتا دیا جاتا ہے مقرر کرتے وقت جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسے کبھی دیکھیں بسا اوقات تو بلات اٹھ کے تر جاتی جوتی بزار پہ اکثر رنگیہ تک ہے اور یہ پھر ان کی کم وقتوں کی کفیت یہ بات نہیں کہ پہلے سے کہیں تحق کر ہوتا ہے نہیں ساتھ میں کنی بتی ہوتا ہے کہ شریف مہر رکھ آئی کہ شریف مہر بھی چون آگیا ہے پہلان یہ کہتا ہے آگے آئے گا اس پہ سونے کا ڈھیر بھی اگر تُ دے چکے ہو تو اس میں سے واپس نہیں لے سکتے قرآن نے اس کی حد متی نہیں کی توفے کی اور یہ عدیہ کی کوئی حد مقرر کی جائے کر بھی ہے کبھی آپ یہ کہتے ہیں کسی دوست سے کہ میرے ہید ملنے کے لیے آنا تو دالسل میں ڈائی لے کے آنا پہنے دالسل روح کے اندر نہیں بڑھن دے جائیں گا آئم نے اس کی حد مقرر نہیں کی گدہ سونے کا دھیر دے سکتے دو اپنی خوشی سے تم نے ایک تحفہ دینا ہے اور آپ کے ہاں ایک چیز آگی سا بطی روح شریع مہر ہے جو تیتی ہو رہے آئیت غیر شریع جن بجی سارے غیر شریع بجی پتہ نہیں بطی روح تھے اس زمانے میں بطی کی بھی کچھ کی بطی ہوگی اے ہون آئیت زمانے بطی یو تیر نہ ہوگی شریع نیر بطی روح پتہ نہیں کہاں چلے گئے انہیں عزیز نے مان یہ قطن شریع نہیں ہے ایک رسم مہر آپ کے خیر تو یہ جو ہے مہر یوں آپ کہیں تیہ ہوتا تب تیہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہمت نہیں توفیق نہیں ادھر سے آواز آتی ہے لکھن دے کنہ جنہ جنہ کوئی ہے لکھے جاندہ ہوندہ یہ آوازیں سنی جاتی ہیں لکھن دے رسم ہے کوئی گال نہیں آگی کوئی مات نہیں لکھیا گیا عزیز آن قرآن نے کہا تھا ان آئلی قوانین کے متلق کہا تھا ان حکام کو مذات نہ بنا لی نہ کہیں یعنی کیا کہا جائے اس کو خبیر و علیم ہے یہ کہنا کہ پتہ نہیں ان کے میں پتہ لگ یہ تو قرآن نہیں جا سکتا اس کو کیا علم نہیں تھا جو ہم نے کرنا تھا اس کے متلق بھی اس نے بتا دیا چبل پتہ سانو کہ تسی کی کرنا ہمارے قوانین کو مذاق نہ بنا لینا کیا لحظ قرآن کا استہزا ہے استہزا وہ مذاق ہوتا ہے اس میں ہیومر نہیں ہوتی جس ہیومر میں دوسرے کی تظلیر مقصود ہو نا اسے استہزا کہتے ہیں عربی والے عجیب زبان ہے مذاق تو بڑی عجیب چیز ہوتی ہے استہزا ہے یہ نہ کہیں کر دینا تو یہ دیکھئے اس میں تظلیر نظر آلی بہرحال یہ ہے اس نہر کی حقیقت جو میں نے ابھی عرض کی ہے دینا ہے صداقات ہنہ ثبوت پیش کر رہے ہو صداقت کا اپنی ثبوت پیش کر رہے ہو نحلتن دینا ہے تم نے دے دیا اسے اب آگے جو کہا گیا ہے اس کی بات تو ختم ہو برابر میں ابھی تو دوست ہے آگے اگر یہ اپنی رضا مندی سے کہے کہ ہاں بھائی تم نے یہ دیا بہت اچھی بات ہے میں اپنے طرف سے یہ تمہیں چھوڑتی ہوں دوستی ہے نا اس کی شیم منہ نفس فر تبنا لکم نفس عجیب الفاظ ایسا ہے پہلے تو تبنا ہی نیدی تابع کے معنی ہوتے دل کی رضا مندی اور خوش گواری سے کسی قسم کا جبر اس میں نہیں ہونا چاہیے تبنا لکم لف لائے ہے قرآن دل کی رضا مندی سے خوش ہو کے ہو گیا وہ اگر اس انداز سے اس میں سے کہے کہ نہیں یہ دے لو اور آگے من وہ نفس اس میں کسی دوسرے غیر کا کوئی اشارہ تک دی نہ ہو خود سیصلہ کرے وہ اتنا مقصم فقلو خنیم مغریہ تو ٹھیک ہے پھر تو نہا پوش گواری سے ایک دوست کی طرح سے ریٹرن آئی ہے ٹھیک ہے تم نے عید کے دن ان کے ہاں دوت مریدہ بھیجا تھا شیر خورمہ بھیجا تھا وہاں سے زردہ آیا ہے ٹھیک ہے وہ بھی خوشی سے کھائیں گے تم بھی دوست کے ہاں کہ توفے کی چیز خوشی سے کھاؤ ہنیم مریہ کہا ہے نہائیت خوشکواری سے یہ جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیات جو قرآن کی آئیں جہاں تک ان کے احکان کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں درس میں ان کی ضرورت نہیں رہے گی نہر کے متعلق یہ ہے کہ یوں یہ تیہ ہو جائے اور اس کے بعد یہ تو یہ ہے کہ یہ دیا جانا ہے قرآن میں صرف ایکسپشن کوئی صورت ایسی بتائیے کہ جس میں کوئی شکل ایسی پیدا ہو جائے کہ اسی وقت نہ دیا جائے تو اس کے بعد یہ تمہیں تر وہ تمہارے سر ہے ادا کرنا ہوگا ورنہ یہ دیا جانا ہے اسی وقت تو یہ چیز کہ اگر نہ اس وقت کا ہو تو بعد میں کیا کیا جائے اگر اختلاع سے پہلے ہی نوبت آجائے نکاح کی تنصیذتی تو اس وقت کیا کیا جائے عورت اگر اپنے نکاح کو منصوب کرنے کے لیے چاہتی ہے تو اس وقت کیا جائے یہ قرآن میں مختلف مقامات پہ احکام ہے تو میں سمجھ دوں گوہ ان کی یوں ضرورت نہیں ہے آپ احباب کو اگر یہ تفصیلیں معلوم کرنی ہوں کسی کو ضرورت پر جائے یا تو مجھ سے پوچھ لے یا یہ ایک بڑی چھوٹی سی کتاب ہے میری قرآن قوانین اور اقدار یوں اس میں یہ سارے قرآن کے قوانین ان تمام معاملات کے مطلب بلکہ جتنے بھی معاملات کے مطلب قرآن نے قوانین اور احکام دیئے ہیں وہ اس کے اندر میں درج کر دیئے ہیں کبھی ضرورت پڑے اگر آپ آب کو کسی اس قسم کے معاملات میں سے یہ معلوم کرنے کی کہ قرآن کیا کہتا ہے تو اس کو یہاں سے ادارے سہی لے کنسلٹ کر لی دو دو صفحوں کے اندر بات ساری اس میں دے دی گئی ہوتی ہے ایک ایک معاملے کے متعلق مہر کے متعلق عدد کے متعلق نیکاہ کے متعلق عمر کے متعلق یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں بہنرہ یہ آیت آگئی ہمارے سامنے یہ ہے مہر جسے آپ کہتے ہیں یہ ہے اس کی ادائیگی کی شکل یہ ہے اس میں سے جو وہ عورت آدھ خود پھر تو فتن تمہیں واپس دے دے چھوڑ دے یہ اس کی شکل سورہ نسائق کی چوتھی آیت یہ ہمارے سامنے آگئی عزیزان من پانچویں آیت سے ہم آئندہ شروع کریں گے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علی